بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین ویورز این لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنائی کے ساتھ آپ کا میسپان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آج بھی ہم قرآن سے بات کر رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے آپ نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے بجائے دعوت قبول کرنے کے آپ سے مجزہ طلب کیا اور یہ کہا کہ آپ فلا پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی نکالیے جو کہ پریگنٹ ہو حاملہ ہو جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک ہو چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صالح علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تو وہ چٹان فوراں ہی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت تندرست خوب اونچے قد والی اونٹنی نکل گئی جو کہ پریگنٹ تھی یعنی حاملہ تھی اور نکل کر اس نے ایک بچے کو بھی جنا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی ناظرین بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کونسی مخلوق ہے جو کسی مخلوق سے پیدا نہیں ہوئی تو ناظرین یہ اونٹنی ہے جو کہ چٹان پھٹی ہے اس میں سے نکلی ہے اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک عظیم موجزہ ہے اس بستی میں ایک طلاب تھا اور طلاب ایک ہی تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی جمع ہوتا تھا آپ نے فرمایا کہ لوگو دیکھو یہ موجزہ کی اونٹنی ہے تم نے موجزہ طلب کیا تھا اب اللہ تعالی کی کنڈیشن یہ ہے کہ ایک روز تمہارے طلاب کا سارا پانی یہ پیے گی اور ایک روز تم لوگ پینا قوم نے ابتدان اس کو مان لیا پھر آپ نے قوم سمود کی طرف یہ تقریر فرمائی یا قوم اعبداللہ مالکم من الہ غیر قد جئتکم ببینت من ربکم هادہی ناقتاللہ لکم آیت فذروہ تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوہ بسوئن فیأخذکم عذاب علیم سور عراف رقو نمبر دس اور فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا چند دن تو قوم نے برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا کیونکہ اس دن طلاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی تو ناظرین اس کے باوجود یہ تھا کہ جس دن اونٹنی پانی پیا کرتی تو اتنا دودھ دیا کرتی کہ ساری قوم کے لیے وہ دودھ کافی ہو جاتا لیکن اس پر بھی انہیں سبر نہ ہوا اب انہوں نے تیک کیا کہ یہ اونٹنی ہمارا حصہ پی جاتی ہے اب اس کو قتل کر دیا جائے اسی قوم میں قدار بن سائف جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا ایک پستا قد آدمی تھا ساری قوم کے مشاورت سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا سالح علیہ السلام منع کرتے رہے لیکن قدار بن سائف نے پہلے تو اونٹنی کی ٹانگیں جو تھیں چاروں پاؤں کارڈ ڈالے پھر اس کو زبا کر دیا انتہائی سرکشی کے ساتھ سالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا ان لوگوں نے اونٹنی کو زبا کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور یہ بولے کہ سالح ہم پر لیاو وہ عذاب جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو ناظرین پھر یہ ہوا کہ ایک زبدست چنگار کی خوفناک آواز آئی پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری قوم پوری آبادی جو ہے وہ اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں قوم سموت کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل آندھا گر کر مر گیا قرآن فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَزْبَحُ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ تو زلزلے نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تو وہ سب صبح کو اپنے گھروں میں مرے پڑے رہ گئے مرے پڑے رہ گئے کیا بات کی صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کی جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھلوں کا ڈھیر بن گئی پوری قوم ہلاک ہو گئی تو آپ کو بڑا صدمہ اور قلق ہوا اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کی ویرانوں سے اس قدم نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے مو پھیل لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر کسی اور مقام پہ تشریف لے گئے اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرمایا یا قومی لقد ابلغتکم لسالت ربی ونسحت لکم ولا کلا تحبون الناسحین اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا تمہاری خیرخواہی کرتا رہا لیکن تم خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے ناظرین ایسی ویران ہوئی ایسی کھنڈر بن گئی پوری قوم فنا ہو کر ناظرین اس طرح فنا ہو کر تباہ و برباد ہو گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روح زمین پر باقی نہیں رہا اب آپ دیکھیں کہ قدار بن صائف ایک شخص تھا کہ اس نے اونٹنی کی جو پاؤں تھے وہ کارڈ ڈالے لیکن عذاب پوری قوم پر آیا کیوں اس لیے کہ پوری قوم اس نافرمانی میں شریک تھی ان کی مشاورہ شامل تھی بعض اوقات ایک بندہ خطا کرتا ہے پوری قوم لپیٹ میں آتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ناظرین کہ پوری قوم اس میں شامل ہوتی ہے اور اس میں رضا مندی ان کی شامل ہوتی ہے یا وہ خاموش ہوتی ہے اللہ تعالی کی نافرمانی پر اور اسی طریقے سے ناظرین جو عذاب کی سرزمین ہوتی ہے نا وہاں پر بھی جانے سے منع کیا گیا جنگ تبوک کے موقع پر حضور نبی کریم علیہ السلام قوم سمود کی بستیوں کے کھنٹرات کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا خبردار کوئی شخص اس گاؤں میں داخل نہ ہو نہ اس گاؤں کی کونے کا کوئی شخص پانی پیئے اور تم لوگ اس عذاب کی جگہ سے خوفِ الہی میں ڈوب کر روتے ہوئے اور موڈ ڈھامتے ہوئے جل سے جل گزر جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب اتر پڑے ناظرین اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نرازگی سے محفوظ فرمائے اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کا فرما بردار بننے کی توفیق نصیف فرمائے چلتے ہیں آج کے سبق کے جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ توبہ آیت نمبر ون ٹو زیرو ایک سو بیس نمبر آیت ہیں اور ناظرین اس کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے فورمنٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائے اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس لوڈ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو لوڈ ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیے تعاوض تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ضَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ وَلَا مَخْمَصَطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيزُ الْكُفَّارُ اسے کفار ہاں پڑھیں گے وقف کی صورت میں کفار پڑھا جائے گا ناظرین و سامعین اور چونکہ یہاں پر کوئی علامت وقف نہیں کوئی رمض وقف نہیں تو کہیں پر بھی ایسی سیچویشن ہو تو وہاں رک جائیں رکنا پڑ جائیں تو پھر ناظرین ڈیریکلی آگے سے نہیں پڑھتے بلکہ اسی کلمے سے یا پھر پچھلے جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کے جانب بڑھتے ہیں کتنے کلمات ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں ستر کلمات موجود ہیں ہر کلمے کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملازہ فرمائے یہاں ملا کر پڑھنے کے صورت میں زمعن میں دو پیش کی تنوینے سے واغ کے ساتھ ملائیں گے باپر دو پیش کی تنوینے سے بھی واغ کے ساتھ ملائیں گے دونوں مقامات میں واغ کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا یہاں ینملن کا جو قائدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا زمعن ولا نصابن ولا مخمصتن فی سبیلی اللہ مخمصتن تاپر دو پیش کی تنوینے یہاں پر بھی اخفاق کیا جائے گا اور یہاں ملا کر پڑھنے کے صورت میں سبیلی میں لام کی نیچے زیر ہے اس اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سیلیف یعنی ہم سب کو اضاف کر جائے گا اور یہاں اسم اللہ کی حرف لام کو بارک پڑھیں گے اس لئے ماں قبل حرف لام کی نیچے زیر ہے سبھل یا پیشو تو پر پڑھتے ہیں زیر ہو تو بارک پڑھتے ہیں فی سبیل اللہ و لا یطعون موطئن موطئن یغیزو الكفار موطئن میں آپ دیکھیں ناظرین حمزہ پر دو زبر کی تنوینے سے یا کے ساتھ ملائیں گے یغیزو کی اور یا کی آواز کو گھنے کے ساتھ ادا کریں گے یہاں پر بھی یرمنون کا جو قائدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا یغیزو میں زوا کے اوپر پیشے سے الكفارہ کے لمساکن کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے لفینیمزہ کو عظف کے جائے گا کفارہ میں روح پر زبر ہیں روح پر زبر یا پیشو تو پر پڑھتے ہیں زیر ہو تو بارک پڑھتے ہیں جب یہاں پر وقف پڑھیں گے تو روح ساکن پڑھیں گے تو پھر ماقبل حرف کے اوپر دیکھیں آپ زبر ہے تو اس وقف کی صورت پہ بھی یہاں روح ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا اب یہاں وقف پڑھیں گے تو کفار پڑھیں گے چلتے ہیں ناظرین کلمات کے لغت اور گنامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ کی جانب سب سے پہلے جو آج کا سبق ہم وہ لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ناظرین ان کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہ ان میں اسماع کون سے ہیں افعال کون سے ہیں حروف کون سے ہیں تو ان کی تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام تو پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یہ اس کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہ ہی ہوگی لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائے گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم اپنا آج کا جو سبق ہے وہ لکھ رہے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ذَمَأُنْ ذَمَأُنْ وَلَا نَصَبُنْ وَلَا مَخْمَسَطٌ وَلَا مَخْمَسَطٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا ناظرین یہ آج کا سبق ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اسما کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا اسم بلحظہ فرمائے وہ ہے ذَلِكَ دوسرا اسم ہے هُمْ زمیر یہاں پر کتنی ہیں بِأَنَّهُمْ مَهُمْ هُمْ هَيْ يُصِبُهُمْ مَهُمْ هُمْ هَيْ اور یعنی دو مقامات پر زمیریں ہیں اچھا جی تیسرا جو اسم ہے وہ ہے ذَمَأُنْ تیسرا ہے ذَمَأُنْ چوتھا نَصَبُنْ پانچھوہ مَخْمَسَطٌ چھٹا سبیل ساتھوہ اسمِ اللَّهِ آٹھوہ مَوْطِئًا ساتھوہ مَخْمَسَطٌ چلیجی اب ہم لکھ رہے ہیں وائٹ سکرین پر پیلا ذَلِكَ دوسرا ہُمْ زمیر اور تیسرا ذَمَأُنْ چوتھا نَصَبُنْ پانچھوہ مَخْمَسَطٌ اور چھٹا سبیل ساتھوہ اسمِ اللَّهِ اور آٹھوہ مَوْطِئًا 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 اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ آٹھ اسمہ ہیں اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ افعال کتنے ہیں اور کن کن سے ہیں تو پہلا فعل آپ ملاحظہ فرمائیں وہ ہے يُسِبُ اور دوسرا ہے يَتَعُونَ يُسِبُ اور دوسرا يَتَعُونَ دو افعال ہیں ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں کن کن سے ہیں تو پہلا حرف آپ ملاحظہ فرمائیں وہ ہے بِ دوسرا اَنَّا تیسرا لا یہاں پر بھی لا ہے چوتھا واو یہاں پر بھی لا ہے پانچوا فی اور ناظرین پانچ یہاں پر جو ہے وہ حروف ہمیں نظر آ رہے ہیں تو پہلا ہے بِ دوسرا اَنَّا اچھا جی تیسرا لا چوتھا ہے واو اور پانچوا فی تو اس لیہاں سے ناظرین کل پندرہ کلمات بنتے ہیں آٹھ اسماں ہیں دو افعال تو آٹھ اور دو دس ہو گئے اور ناظرین پانچ حروف ہیں تو کل پندرہ کلمات ہو گئے اچھا جی سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ناظرین ذالقہ ہے اس میں اشارہ ہے اور عربی میں وہ اسم کے جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے تو اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں قریب کے لیے بھی اس میں اشارہ آتا ہے یعنی دور کے لیے بھی اس میں اشارہ آتا ہے اور دور کے لیے ناظرین ذالقہ آتا ہے مذکر کے لیے قریب مونس کے لیے ہاد ہی اور دور مونس کے لیے ت rapid تو ناظرین ذالقہ کا معنی ہوتا ہے وہ لیکن بعض وقت کوئی ذیشان معاملہ ہو کوئی اہم معاملہ ہو تو ناظرین کوئی چیز قریب بھی ہو کوئی معاملہ قریب بھی ہو تو اس کے لیے بھی ذالکہ استعمال ہو سکتا ہے جیسے ذالکہ کتاب اللہ رعی بفی تو کتاب تو ہمارے سامنے ہیں پھر بھی کہا جارہا ہے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہیں جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوگی تو ناظرین ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب ان ہیں زمہ ان زمہ ان کا معنی کیا ہے زمہ ان کا معنی یہاں پر ناظرین ہوگا پیاس زمہ ان اس کا معنی ہوگا پیاس پیاس لگتی ہے نا پانی کی اسے زمہ کہتے ہیں نصب کہتے ہیں تھکاوت کو لیکن یہاں پر تکلیف کے معنی میں زیادہ کہ تھکاوت بھی تکلیف ہے تو اسے نصب کہا گیا اور پھر اس کے بعد مخمصہ مخمصہ ناظرین عام طب پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یا تمہارے ذہن میں کوئی مخمصہ لگ رہا ہے یعنی مطلب کوئی ابحام لگ رہا ہے کہ تم نہ یہاں تم یہاں گا بھی سوچ رہے ہو وہاں گا بھی سوچ رہے ہو تو اس معنی میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ مخمصہ یہاں پر اس کا معنی ہے بھوک مخمصہ کا معنی یہاں پر بھوک ہے سبیل اس کا معنی ہے راستہ سبل اس کا معنی ہے راستے سبیل واحد مفرد سبل اس کی جمع ہے سبیل کا معنی ہے ایک راستہ سبل بہت سے راستے یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں یار یہ کام زیادہ مشکل ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم کوئی سبیل نکال لوگے کوئی راستہ نکال لوگے یہ سبیل وہ پانی کے سبیل نہیں ہے ناظرین یہ راستے کے معنی ہے اس کے بعد اسم اللہ ناظرین یہ اسم اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور ایسا سی غیر واحد اس کی تصنیح جمع نہیں آتی ایسا سی غیر مذکر جس کی مونس نہیں آتی اور یہ جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے اس کا ورد کیا جائے اللہ تعالیٰ اس جائز مقصد کو پورا فرماتا ہے تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ روز اپنے گھروں میں تھوڑا سا تین چار پانچ منٹس نکال لیں اور مل کر اللہ کو یاد کریں اللہ کا ذکر کریں یہ تین چار پانچ منٹس ہو سکتا ہے کہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں ہمارے مسائب و علام ہماری تکلیفیں ہمارے مشکلات بھی دور ہو جائیں یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں اس کے بعد موتی ان موتی ان ناظرین یہ مف یعنی موتی ان یہ مفعل کے وزن پر ہے ناظرین یہ اس میں ظرف ہے اس میں ظرف ہے اور اس میں ظرف کیسے کہتے ہیں ظاہر ہے کہ جب کوئی عمل ناظرین کسی مقام پر یا زمانے میں تو اسے عام طور پر ظرف کا جاتا ہے مثال کی طور پر میں نے کہا کہ میں نے صبح میں ناشتہ کیا یعنی یوں کہوں گا ناشتہ کرنے کا وقت کھانے کا وقت تو یہ زمان ہے ظرف زمان ہے ناشتے کا مقام لنچ کا مقام ڈینر کا مقام تو یہ جو ہے وہ ظرف مقان ہے یعنی جہاں پر ناظرین نشاندہی ہو ظمانے کی تو ظرف زمان کہتے ہیں جہاں پر نشاندہی ہو مقام کی تو اسے ظرف مکان کہتے ہیں تو موتی ان موتی ان کا مانا یہاں پر کیا ہوگا یعنی یوں سمجھ لیں کہ چلنے کی جگہ موتی ان یہاں پر اس کا مانا ہوگا كلنے کی جگہ روندنے کی جگہ پھر اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانagem یسیبو فیل مزارے معروف سیغہ وائد مذکر غائب اس کا مانا ہے وہ پہنچتا ہے یا وہ پہنچے گا تو ناظرین یہاں پر لا آرہا ہے نفیقہ لا یسیبو وہ نہیں پہنچتا یا وہ نہیں پہنچے گا پھر یہاں پر چونکہ آگے زمع ان آرہا ہے تو زمع ان کا مانا پیاس ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ انہیں پیاس نہیں پہنچتی انہیں تھکاوٹ نہیں پہنچتی انہیں بھوک نہیں پہنچتی اس کا مانا یوں کیا جائے گا یہ تاؤنا فیل مزار معروف سیغہ جمع مذکر غائب اور اس کا معنی ہے ناظرین کہ وہ یہاں پر یہ تاؤن جو ہے یہ چلنے کے معنی میں ہے چلنے کے ویسے ناظرین اس کا معنی ہوتا ہے روندنا زمین کو روندنا تو چلنے میں بندہ ایک طریقے سے زمین روندی ہی جاتی ہے اس حوالے سے پھر یہاں پر چلنے کا معنی کیا گیا تو یہ تاؤنا وہ چلتے ہیں یا چلیں گے لا یہ تاؤنا وہ نہیں چلتے لا یہ تاؤنا وہ نہیں چلتے چلتے ہیں عروف کی جانب بیس سات مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے ناظرین سبب کے معنی میں ہوتا ہے یہاں سبب کے معنی میں ہے انہ حرف تحقیق ہے جمعہ اس میں پر داخل ہوتا ہے کلام کو محقق کرتا ہے تحقیق پیدا کرتا ہے اس کا معنی بے شک کہ تحقیق دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں لا کا معنی نہیں واؤ کا معنی اور فی ظرف کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی میں ہوتا ہے ظرف زمان ہو یا ظرف مقاہ ہو اس کا معنی ہوتا ہے میں ناظرین پندرہ کلمات میں کل دو کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک سبیل نمبر دو اسم اللہ انشاءاللہ ہم مزید بغیرم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب آپ کہیں جائی گمت ملاقات ہوگی مختصد سے بریک کے بعد سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترقیل کے ساتھ سمات فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی س fogہ رمائی اس کی آف یہ اس کی ما محمص محمص فی سبیل اللہ ولا يطعون موطئا ولا يطعون موطئا يضع القفار اب ہم پڑھیں گے حضر کے ساتھ جس طرح نماز ترابی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں ذَذِكَ بِأَعْلَهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ضَمَءٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَتٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوطئا وَلَا يَطَعُونَ مَوطئا يَضِيزُ الْكُفَّارُ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرس نماز میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں ذَلِكَ بِأَعْلَهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ضَمَءٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَتٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوطئا وَلَا يَطَعُونَ مَوطئا يَضِيزُ الْكُفَّارُ آمنت باللہ صدقاللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اس پرگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف لفظ بلفظ ترجمہ کی جانب ذَلِكَ يَهِ بِي اس لیے اَنَّا یہ کہ ہم وہ لا يُسِبُو نہیں پہنچتی ہم ان کو زمع ان کوئی پیاس وَا اور لَا نَسَبُن نَا کوئی تکلیف وَا اور لَا مَخْمَسَتُن نَا کوئی بھوک فی میں سبیلی راستہ یا راہ اس میں اللہ اس سے مرازات باری تعالی ہے وَا اور لَا يَطَعُونَ وہ نہیں چلتے موتی ان چلنے کی جگہ یَغْيزُ جو غصے میں ڈالے الْكُفَارَ کُفار کو آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ تجمع کی جانے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَسَبٌ وَلَا مَخْمَسَتٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغْيزُ الْكُفَّارَ یہ حکم اس لیے ہے کہ انہیں جب بھی اللہ کی راہ میں کبھی پیاس لگے گی یا کوئی تھکاوٹ ہوگی یا بھوک لگے گی اور وہ جب بھی کسی ایسی جگہ جائیں گے جس سے کفار غزبناک ہوں ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ تجمع اب ہی چلتے ہیں تفسیر کی جانے تفسیر آج ہم کریں گے آیت نمبر 119 کی یعنی 119 نمبر آیت کی جس میں فرمائے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا تھا کہ اس کے تین مسلمانوں کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی توبہ ان کے سچ بولنے کی وجہ سے قبول ہوئی تھی اسی لیے اس آیت میں سچوں کے ساتھ رہنے کا ذکر فرمایا ان کا غصور یہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کیا تھا آپ کے ساتھ غزوہ تبق میں نہیں گئے تھے اسی لیے اس آیت میں پہلے یہ حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ عزوجل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرمانی نہ کرو سچوں سے مراد کون ہیں حضور ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور امام دحاق نے بھی یہی کہا کہ سیدنا صدیق کے اکبر حضرت عمر ان کے اصحاب مراد ہیں یعنی آقا علیہ السلام کے جتنے بھی اصحاب ہیں سچوں سے مراد یہ ہیں اب ناظرین فرمایا ہے کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ حق کا تقاطی یعنی جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اس طریقے سے ڈرو اس طریقے سے کون ڈر سکتا ہے ناظرین جو اللہ کے قریب رہنے والے ہیں وہ ڈر سکتے ہیں اسی لئے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم کما حق کو ڈر نہیں سکتے تم کبھی ادھر جاؤگے کبھی ادھر جاؤگے اگر صحیح راستے پر رہنا چاہتے ہو اس اللہ کے ساتھ اللہ کے در کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ان کی صحبت ان کی معیت تمہیں اللہ سے ڈرائے گی تم کبھی بھی نافرمانی کی طرف نہیں جاؤگے اور پھر فرمایا کہ کونو معصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ناظرین یہ سچائی نا یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی قوت ہے عزت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں کہتے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صدق کو لازم رکھو کیونکہ صدق یعنی سچائی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے اور ہر نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے ایک انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے سچ کا ارادہ کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے اور فرمایا کہ جھوڑ سے بچو جھوڑ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزک کی طرف لے جاتا ہے ایک بندہ ہمیشہ جھوڑ بولتا ہے جھوڑ کا ارادہ کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے ناظرین صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ترمزی سنن ابو دعود یہ تمام کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور آقا کا خواب بھی وحی الہی ہے میرے پاس دو شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جس شخص کو دیکھا کہ اس کا جبڑا چیلا جا رہا تھا یہ وہ شخص تھا کہ جو جھوٹ بولتا تھا پھر وہ جھوٹ اس سے نقل ہو کر دنیا میں پھیل جاتا تھا اس کے ساتھ قیامت تک یہی کیا جاتا رہے گا فرمایا کہ میں تم کو جھوٹ پر اس طرح گرتے ہوئے دیکھتا ہوں جس طرح پروانے آق پر گرتے ہیں اور ہر جھوٹ لا محالہ لکھا جاتا ہے سوائے اس کے کہ کوئی شخص جنگ میں ایسا کرے یا کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کرے یا کوئی شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کر لے ناظرین و السامعین یہ اب بتا دیا گیا ہے کہ جھوٹ گناہ ہے گناہ دو سک کی طرف لے کر جاتا ہے جھوٹ بندہ بولتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے نزدیک اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ ایک میل تک دور چلا جاتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ملانا صاحب مفتی صاحب پتہ نہیں کیوں بے برکتی ہے جب رحمت کا فرشتہ آپ سے دور رہے گا جھوٹ بولتے ہیں تو برکت کہاں سے آئے گی ناظرین یہ جھوٹ بولنا ایک تو ظاہرے کے آمدنی آپ جو جھوٹ بول کر چیز بیش رہے تو یہ ظاہرے کے اب حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں لیکن اس سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے بعض وقت قسمیں کھاتے ہیں قسموں سے برکت اٹھ جاتی ہے تو لہٰذا مسلمان کی زبان ایک ہونی چاہیے ایک ہونی چاہیے جب وہ کہے نا اسے حلف کھانے کی زہمت نہ اٹھانی پڑے وہ نوبت نہیں آنی چاہیے جب بات کرے تو اگلہ بندہ سمجھے کہ بس ہی سچ بول رہا ہے سچ کے علاوہ کچھ نہیں بول رہا ناظرین و السلامین اب یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ سنجیدگی سے جھوٹ بولنا حرام ہے یعنی اور مزاق میں بھی یعنی نہ آپ سنجیدگی میں جھوٹ بول سکتے ہیں نہ مزاق میں اچھا اسی طریقے سے فرمایا کہ میں تمہیں جھوٹ پر اس طرح گرتے دیکھ رہا ہوں جس طرح پروانے آگ میں گرتے ہیں اب آپ کہیں گے میں تو جھوٹ نہیں بولتا لیکن جاں کاروبار آتا ہے بزنس آتا ہے تو کہیں نہ کہیں جھوٹ بولتے تھے بہن یہ مجھے کپڑا اتنے کا پڑا ہے لیکن اتنے کا نہیں پڑا ہوتا جھوٹ بولتے ہیں اتنے پندرہ سو کا پڑا ہے میں آپ کو پندرہ سو میں دے رہا ہوں چودہ سو میں دے رہا ہوں کہاں سے دے رہے ہیں جھوٹ جھوٹ اور یہ ناظرین ہماری عادتیں عادتوں میں رچ بس چکا ہے اچھا اسی طریقے سے کچھ لوگ اس طرح جھوٹ نہیں بولتے تو مزاکن جھوٹ بولتے ہیں مزاک مزاک میں لطیفے سنا دیے جھوٹے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جھوٹ میں مزاک کرتا ہے نا تو روز قیامت اسے جنت بلائے جائے گا لیکن جنت کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا یعنی اس کے ساتھ وہی کیا جا رہا ہے جو دنیا میں وہ لوگوں کے ساتھ کرتا تھا تو جھوٹ میں یعنی مزاک میں بھی جھوٹ بولنا ناجائز ہے اور سنجیدگی میں بھی جھوٹ بولنا ناجائز ہے تو ناظرین وہ جھوٹ جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ہساتے ہیں جھوٹے واقعات گھرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ یہ جھوٹ کہاں لے کر جائے گا اور پھر جس نے خدا نہ خاصتا نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا تو فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اور پھر ناظرین و سامعین یہاں پر یہ بھی بات ارز کروں گا کہ تین مقامات ایسے ہیں تین مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اجازت دی گئی ہے اور پھر ناظرین سچ جو ہے اتنی بڑی قوت ہے کہ جو ہمیں ہر گناہ سے بچاتا ہے کیسے وہ تین مقامات بھی ہم ارز کریں گے اور سچ کس طریقے سے ہر گناہ سے بچاتا ہے ہر خطا سے بچاتا ہے یہ بھی ارز کریں گے اور پھر ناظرین سچ کی جو اقلی فضیلت ہے ہم وہ بھی انشاءاللہ ارز کریں گے پھر اسی آیت جو آج کی آیت کریمہ آیت امریک سو بیس اس پر بھی انشاءاللہ آئیں گے لیکن انتظار کرنا پڑے گا کل انشاءاللہ تفسیر کے سیگمنٹ میں یہ تمام چیزیں ہم کی خدمت میں ارز کریں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانے قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا برسہ پر میں کالز کر سکتے ہیں سکین پر نمبرز ڈسپلے ہیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے بعد دنیا کی کسی خطے کسی مل سے اٹھائیے اپنے فون سٹائل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے سلام علیکم جی کہاں سے سنائیے آمن الی بہت بہت شکریہ سلام علیکم میری بین سب کو تجمع سنائیے لا يصیبوهم ماشاءاللہ آج آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا ماشاءاللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے گی توفیق نصیف السلام علیکم السلام علیکم حمد اللہ السلام ورحمت اللہ جیسا بکتا جمع سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك بئنہم لا يصیبوهم زمع ولا نصب میری بہن میری بہن تھوڑا سا سبب کر رہے ہیں وَلَا میں آپ نے اللہ کو کھنچا نہیں ہے وَلَا نَصَبُ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَسَتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ يَطَعُونَ مَوْتِعَن يَغِيدُ الْقُفَّارِ بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کی السلام علیکم السلام علیکم سلام رحمت اللہ جی کہاں سے وہ کراکی کہ سبق تجمع سنائی بہتا اعوذ باللہ من شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صادقہ بی اللہم لا يصیبوهم بہتا بہتا ایک مند ایک مند ایک مند پڑھتا ہوں آپ اسے دولا لیجئے لا يصیبوهم بہتا جس طرح میں پڑھو اس طرح پڑھو نا لا يصیبوهم لا يصیبوهم زمعو زمعو یا غیظ کفر کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام فریدہ چاہیے تھوڑی کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ بیتری ہو جائے گی السلام علیکم سوالیکم اسلام جی کہاں سے فاق پتن سے جی سبوں کو تجمع سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بینہم لا يصیبوهم زمعن ولا نسب ولا مقمست فی سبید اللہ فی سبید اللہ وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِ اَنْ يَغِضُ الْقُفَانِ بہت دو شکریہ بہت دو شندہ سے آپ نے پڑھا بہت دو شکریہ السلام علیکم علیکم السلام بیتاں امہ کیسے ہیں ٹھیک ہیں جی میں انشاءاللہ بلکل میں پڑھتا ہوں اب اسے دورالی جیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بی انہم ذالک بی انہم لا يصیبوهم لا يصیبو زمعو زمعو ولا نصبو ولا نصبو 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 ولا مخمسطن ولا مخمسطن فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ ولا يطعون ولا يطعون موطئن موطئن ریٹ با ریٹ سرچ کر سکتے اور رکبی ترغیب دیجئے زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضی ہوگی اس وقت تک کیلئے آپ سے جادت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیئے اور سنائیے کہ محزبان محمد سوحیل رضم جدی اور ایر وائکو ٹیوی کی پرویٹنگ کو دیجئے جازت اس دعا کے ساتھ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ